ایک مزے کا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں جب انہوں نے مجھے یہ ڈبا دو ڈبا مریض خطرے سے باہر نکل جاتا ہے تو وارڈ میں شفٹ کر دیا تو وہاں دو مریض پہلے سے ایک بنگالی تھا ایک فلبائن کا تھا بنگالی نے سلام کیا چانبوچ کے تاکہ یہ چونکہ میں تو مسلمان نظر آ رہا تھا تو اس نے سلام کیا کہ میں بھی مسلمان ہوں اس نے مجھے پہچانا نہیں چونکہ میرا ہسپتال کا ڈباس تھا اور وہ تاریں جڑی ہوئی تھیں وہ چپیں لگی ہوئی تھیں اور آلات لگے ہوئے تھیں امنے سامنے بستر تھے اور بیچ میں پردہ تھا اسے نہیں پتا میں تارک جمعیل ہوں ٹھیک ہے اور وہ میرا بیان سن رہا ہے موبائل پر اتنے میں نرسائی کھانا ایسا آلی شان کھانا ہسپٹل کا سبحان اللہ دل روتا تھا ہر ہسپٹل کو یہاں پیسے ملتے ہیں کھانے کی مریضوں کو کھانا دو اور آلہ درجہ کا کھانا دو وہ سارا عملہ کھا جاتا ہے اور مریضوں کا کھانا لواحے کین لے کر گھر تو وہ ہم چونکہ تین مریض تھے تو تینوں کا کھانا تھا تو اس میں ان کے نام لکھے ہوئے تھے تو وہ نرس قریب آئی تو زور سے کہا ٹارک جامیل تو بنگالی کے کان میں پڑ گیا تو اس نے چھلانگ لگائی اور حجور حجور وہ مجھے موبائل میں میری فوٹو دکھا رہا تھا حجور حجور کہ میں آپ کو سن رہا ہوں میں آپ کو سن رہا ہوں یا اللہ کیسے ہدایت کے نظام چلا رہا ہے تو بیٹا ایک تقدیر کا یقین رکھو ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ماشاء کان فی الوقت اللہ دی شاء علی الوجہ اللہ دی شاء من غیر تقدم ولا تأخر ولا زیادہ ولا نقصان یہ فی البدی آپ کی برکت سے عبارت آگئی جو اللہ چاہتا ہے یہ یقین سنبھال کے رکھو تو حالات سے گزرو بھی نا تسلی رہے گی نماز پڑھو گے نفل پڑھو گے اللہ سے مانگو گے اور دوسرا جو میں نے ان کو دیکھا انسانی ہمدردی ایک دوسرے کا احترام جو بھی گورا اب اس کے پاس سے گزر گا نا وہ آپ کو ایسے مسکر آکے ملے گا اب وہ ہلو ان کا ہلو یا ہائیو تہائی ہلو مسکر آئے گا ہم سب عبوسن کم تری رہا ہیں جتنے کے جتنے سارے کوئی موہ ایڈے کی تھی پھر دیکھ کوئی ایڈے کی تھی پھر دیکھ بیٹا بہت بڑا صدق سکھا ہے اور آپ کو بہت کام آئے گا میں تکلفاں بولا ہوں آدھا گھنٹ یہ مدرسہ چلے بائیس سال ہو گئے میں آج پہلی دفعہ تقدیر پہ بولا ہوں پہلی دفعہ کہ یہ بہت بڑا نسخہ ہے تسلیق اچھا میرے اللہ کو ایسے ہی منظور تھا میں راضی ہوں تو میرے اللہ کو یہی منظور تھا کہ اس نے میرے دل کو جھٹ کے دینے تھے تو میں راضی ہوں سردرد ہے نہیں جا رہا راضی ہوں ٹھیک اس کی طرف سے